اسلام علیکم ویلکم بیک ویڈیو دو پارٹ میں مشتمل ہوگی پہلا پارٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ انشاءاللہ بھی آپ کو میں سکرین پر لے گا جا کر وہ کوسٹن جو تھیورٹیکل فارم میں وہ ڈسکس کروں گا ماتمیٹکس کے لیے سیکنڈ پارٹ آئے گا جس میں پراپر جو سولوشن تھا فرسٹ پیپر کے حوالے سے فرسٹ اس کے حوالے سے وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا لیکن کنیکٹ رہنا ہوگا آپ کو لرننگ ورلڈ ویڈ فن تینکیو جی ہاں اس وقت میں آج ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور آپ کے سامنے ویزبل ہے گورنر سے فری آئیٹی ٹیسٹ فسٹ ہے سنسر شیٹ آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں جس میں فورٹی فائیو منٹ کا ٹیسٹ اور ٹوئنٹی فائیو پوشنز تھے اچھے سوری فور ڈیلے کیونکہ جو پیپرز تھے زیادہ تر جو پیپرز تھے بہت زیادہ بلر پیپر تھے کچھ کوشنز ویزبل تھے کچھ نہیں تھے تو جیسے کہ آپ کے سامنے ویزبل ہے یہاں پر بھی ون اور ٹو جو ہے بہت زیادہ بلر کوشنز تھے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کروں گا لیکن جو کوشنز ابھی تیوریٹیکل فارم میں وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا اور جو ماتمیٹکس کے لیے پروپر کیلکولیشن ہیں وہ انشاءاللہ بورڈ ورک کے ساتھ پروپر جو ہے ان ڈیٹیل آپ کو میں سمجھاؤں گا نیکس پارٹ میں کیونکہ نیکس جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی کچھ سے ریلیٹیڈ کوشنز پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو پروپر پریپیر رکھنا ہے تو یہاں پہ کوشن نمبر تھری جو ڈیفرنٹ کوٹس کے پیپر تھے تو ابھی یہ ایک ہی کوٹ تھا پیپر جو ہے وہ میں نے یہاں پر اس بہت کیا کوشن نمبر تھری اس میں کہا گیا تھا آپ کوشن نمبر اے ڈو آپشن نمبر بی ڈو آپشن نمبر سی ان آپشن نمبر ڈی انڈو اب یہاں پر جو کنڈیشن تھی کہ آپ نے یہاں پر جو سیوٹیبل جو رائٹ انسر ہے وہ فیل کرنا تھا تو یہاں پہ جو سیوٹیبل ہے تو ریل اندیش کو لائبروری it means that c is the right answer تو اس کا رائٹ انسر ہوا آپشن نمبر سی نیکس پوشن نمبر فور آپ کے سامنے سکرین پر وزیبل ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ جو پیٹر رائٹ سپورٹ is the largest stone in the solar system with a diameter of 15400 miles it is almost that size of the entire earth and one sixth diameter of جو پیٹر itself یہاں پر آپ نے یہاں پر جو جو پیٹر کے رائٹ سپورٹ جو ہے وہ largest جو ہے جو کہا گیا کنسی کر کیا گیا solar system میں جس کو diameter جو ہے 50400 miles بتایا گیا تو یہاں پر جو انٹائر earth کے جو size کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہ one sixth of diameter اور جو پیٹر ہے تو ہمیں یہاں پر اپشنز میں سے اپشنز کو سلائٹ کرنا تھا تو it is almost twice twice یہاں پر اس کا کیا ہوگا رائٹ انسر ہوگا تو آپشن نمبر ای is رائٹ انسر of this and secure next بہت ہی سمپل سا کوشن نمبر پائیو کہتے ہیں free parking is dash for all employees at governor's house option number a meet option number b there option c to b اور option number d available تو very easy it's right answer جو ہے یہاں پر وہ available ہے option number d is the right answer اسی طرح کوشن نمبر ہمارے پاس ایک سکس میں پوچھا گیا کرانچی is the largest city in Pakistan and 12 largest in the world with a population of dash 20 millions تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جو ریزم ریزنیبل ورڈ ہے اس کو select کرنا ہے تو یہاں پہ about PA and PA اور which is suitable with a population of over 20 millions جو ہے وہ آپ کا یہاں پر اس کا right answer ہوگا it means option c is the right answer of this mcq next one is question number seven uh traffic speed limit are subtle level that achieves some balance between the danger of dash speed and the desire of most people to travel as quickly as possible تو یہاں پہ جو selection تھی اور جو نیسک وجہ ہوتی ہے danger کی وہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہاں پہ option ایم آہ میکنل ہے نیکس ون ہے ریگلیٹیڈ آہ ان ورچینٹ ہے اور نیکس ون ایس ایکسیسیو تو پیشو کیریٹ ہوتا ہے وہ ایکسیسیو کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس پیچ کو بہت زیادہ ایکسیڈ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ danger کیریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جو نیکس اور بہت خوبصورت سوال کہتے ہیں کہ سیلیکٹ کریکٹ پنکٹریٹی سنٹنس اور یہاں تقریباً سارے سنٹنس سیم دیئے گئے اور یہاں پر کہتے ہیں پاکستان اوفیشلی اسلامی رہ پر لگا پاکستان ساوڈ ایشیا آہ تو یہاں پر دیکھیں قومہ موجود ہے لیکن آگے کہیں پر قومہ ہمارے پاس یہاں پر اس کا پاکستان اوفیشلی اسلامی ریپبلک آف پاکستان is a country in south asia is the right answer of this mcq it means that option d is the right answer uh next one uh guesses have often been compared to volcanoes dash they both emit hot liquid from below earth surface تو یہاں پر آپ نے ان میں سے جو right option اس کو select کرنا تھا option number a due to option number b because because option number c in spite of and the last but not least is a regardless to right option اس میں ہمارے پاس ہے option number b because they both emit is the right option آہ تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو right option ہے option number ہمارے پاس c ہے آہ next ہمارے پاس آہ کیونکہ یہاں پر جو کوششن ہمارے پاس visible ہے وہ ہے کوششن number 10 تھوڑا mathematics سے اس کی میں نے کہا کہ next ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے in detail میں جو ہے بات کروں گا اور theoretical فارم کے بعد میں اس کو practical یہ آپ کو solve کر کے بتاؤں گا تو یہاں پر کہہ رہے ہیں the price of sugar is increased by 25% the percentage of consumption decrease so dead there would be no increase in the expenditure is تو یہاں پر جو percent کے کوششن ہیں اس کو انشاءاللہ جب solve کراؤں گا تو ان detail بتاؤں گا ابھی جو right answer option number b is 20% تو اس کے جو right answer option number b ہمارے پاس یہاں پر right answer آہ the next question is question number 11 آہ یہ بھی mathematics سے تو ریلیٹ کر رہا ہے تو اس کی proper جو ہے ڈیٹیل آہ میں انشاءاللہ آپ کو next ویڈیو میں شیئر کروں گا ابھی جو right option ہے وہ بتاتا ہوں آہ a man has a number of ducks costing risk 100 and three time as many chickens chickens کے بات آ رہیے تو سمجھ جائیں کہ تکے کی بات ہو رہی ہے آہ کوسٹنگ رس 60 60 each if the total cost of duck and chicken is risk four thousand two hundred find the number of chicken the man has ہمیں وہ number find کرنا ہے chicken کا جو ان کے پاس موجود ہے تو the right answer is option number b and this is option number b 45 تو یہاں پر simple آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ mathematics کی جو کوسٹن زیادہ تر آہ ٹیسٹ میں پوچھے جا رہے ہیں وہ percentage سے related ہیں اور کچھ solution سے related ہے آہ تو اس کے according لیے ہمیں جو ہے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا آہ اس کے بعد کیونکہ آہ کچھ کوسٹنگ بلد رہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا میں اس کو ڈسکس نہیں کر پاؤں گا آہ لیکن یہاں پر کوسٹننبر 11 کے بعد کوسٹننبر 14 ہے with a peak and elevation of eight thousand six six eleven meter six hundred and eleven meter اور پھٹ یہاں پر ہے twenty eight thousand two fifty one feet uh k2 is dash of the kara kuram range تو peak تو ہو نہیں سکتا اور k2 is a mountain the right option is option number b next question ہمارے پاس ہے اور بہت زیادہ خوبصورت question اور بہت زیادہ important question ہے یہاں پر کہتے ہیں in a revolutionary development in technology some manufacturers now make biodegradable form of plastic uh some plastic trash bag for example uh gradually dash when exposed to sunlight تو یہاں پر جو right answer ہے ہمارے پاس option number d and this one is a decompose is a right answer تو اس طرح کے questions آپ سے پوچھے جائیں گے تو اس میں آپ نے آہ گھبرانا نہیں ہے نہ کوئی rocket science ہے آہ بس تھوڑا سا mind کو جو ہے وہ prepare رکھنا ہے اور جو sites میں نے بتائیں ہیں آپ کو آہ park mcqs.com اس سے بھی اپنے آپ کو prepare کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آہ second last question ہے آہ because it arrives so early in the season uh many other birds the robin has been called the dash of the spring تو یہاں پر uh prototype ہے hostage ہے havinger ہے اور frequency ہے تو right answer ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر havinger is the right answer of this question it means the right option is option number c last question ہمارے پاس ہے بہت ہی آسان question پوچھ دیا تھا انہوں نے اور وہ question آپ کے سامنے screen پر display ہو چکا ہے the distinct qualities of african music was not appreciated on even dash by westerns until very recently تو یہاں پر آپ کے پاس جو بات کی جائے یا فمکر موسیق کے حوالے سے first option is deprecated ignored and next one is a remark and next one is a neglected تو the right option is option number a and this one is deprecated تو this is all about and next video میں انشاءاللہ میں آپ سے چھے ہو mathematics سے related جو proper solutions questions ہیں اور اس کو discus کروں گا اور وہ part جو mathematics کچھ questions جس میں جب missing ہیں وہ mathematics سے related ہے اس کے proper solutions آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو stay tuned stay connected join learning world with fun جی ہاں تو laptop کی screen سے واپس آ چکے ہیں اور important update جو آپ کو دینی تھی اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ test اتنا زیادہ tough نہیں ہوگا جس تھوڑا سا conceptual ہے percentage سے related چیزوں کو اپنے mathematics میں لازمی focus رکھنا ہے اور باقی چیزیں اتنی زیادہ tough نہیں ہیں تو جو important update تھی وہ یہ تھی کہ governor sinh نے announce کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں second entry test جو ہے Thursday والے دن صبح گیارہ بجے governor house میں plan کیا گیا ہے جس میں 10,000 once سے 20,000 تک کے جو student ہے جن کا registration number ہے وہ visit کریں گے تو best of luck to all stay tuned stay connected join learning world with fun thank you